کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم تباہ لوگوں کو پتہ ہے کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہے یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا سٹریکٹ سٹیمپس نہیں لے رہے جس طرح سے لینا چاہیے وہ بیانات نہیں آرہے وہ بلاول تو ان کو مودی کا یار بھی کہہ دیتے ہیں ان سے دیکھئے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مودی کا تخریر تھا بلوچستان پہ پندرہ آگست پہ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا جو مودی کے اور تخریریں ہیں کشمیر کے بارے میں ان کا جواب نہیں دیا ایک رنگنگ کانڈیمنیشن مودی کا کہ یہ بیسکلی ایک سٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر کا آتھر ہے یہ ایک مرڈر ہے قاتل ہے جو مسلمانوں کو قتل یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو دوسرے لوگ دیتے ہیں اور جو صحیح ہے یہ ہمارے پرائی منسٹر کو زیب نہیں دیتا تو میں نے بڑا سوچا میں نے کہا بھئی یہ ہے کیا یہ وجہ کیا ہے پاکستانی کو تو نیچرلی یہ آنا چاہیے یہ ایک نیچرل فینومنہ ہے جیدر تک انڈین اور انڈین لیڈرز کے بارے میں تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا کیا یہ کانفیٹ آف انٹریسٹ ہے مانے کہ کتنا ہے ان کا انویسمنٹ ٹاٹا انڈیا میں کتنا ہے ان کا انویسمنٹ اور انڈسٹریز انڈیا میں کیا یہ ہونا چاہیے ایک پرائی منسٹر یا اس کے بچوں یا ان کے کمپنیز کا انویسمنٹ انڈیا میں ایک طرف سے اس سے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں دوسرے طرف سے پرائی منسٹر ہے پاکستان سے مانے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپوزنگ جنگ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ اور یہ ساپ پرائی منسٹر ہیں اور ہمیں ضرورت پڑا ٹاٹا فیکٹریز کو بوم کرنے کیا وہ بوم کریں گے نوئنگ کہ ان کے انویسمنٹس ادھر ہیں یہ کانفرکٹ آف انٹریس نہیں ہے تو میں تو سمجھنا ہوں کہ all this thing is must stop کیا کیا جائے جی بڑی سیدھی سادھی بات ہے جب conscience آپ کا کام نہیں کرتا conflict of interest میں اور آپ خود نہیں declare کرتے جب آپ disinvest نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسا قانون ہونا چاہیے جو آپ کو پھر نکالتا ہے ہٹا دیتا ہے وہ کہتا ہے get out you have a conflict of interest یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہے ایک دوسری بات میں آگر آپ کو کہوں کہ بار بار ہمارے سپا سلار بھی برادر بھائی ملک کہتے ہیں افغانستان اور خاص طور کابل کے ریجیم کو مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کے بھائی ہیں یہ ستیلے بھائی ہوں گے اس لیے کہ اس وقت آج اندوستان کے ساتھ مل کے وہ terror finance کر رہے ہیں وہ sabotage کر رہے ہیں infiltrate کر رہے ہیں ہر قسم کی چیز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف وہ بھائی کیسے رہ بھائی تو خدا کیلئے i think we should wake up اور ماف کریے آج میں کہتا ہوں there is a good taliban and there is a bad taliban وہ bad taliban ہے جو ان سے پیسے لے کے ہمیں attack کرتے ہیں اور جو nationalist taliban ہے جو لڑ رہی ہے یہ افغانستان کے آزادی کے لیے they are the good taliban اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے یہ جو حلالی صاحب نے ابھی ایڈ پہ بات کی ہے good taliban اور bad taliban کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے امریکہ کا بھی بیان آیا کہ پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دہشتگردی کے معاملے میں وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہیں وہ تمام لوگوں پہ اسی طریقے سے آگنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹ رہے ہیں اور terrorism کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ برے طالبان کہتا ہے وہ افغانستان کے طالبان ہیں افغانستان کے طالبان کی اپنی ایک تاریخ ہے ان کے جو رشتے ہیں نظریاتی رشتے ہیں اور جہاد کے لحاظ سے جو رشتے ہیں وہ مجاہدین سے ملتے ہیں ان کے قیادت ہے تنظیمیں ہیں اور جو جہاد کے نیٹ ورکس ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ ملتے ہیں مجاہدین کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی تھی اس تقریب میں رونل ریگن اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے انہوں نے یہ کہا تھا انگریزی میں انہوں نے کہا تھا ظاہر ہے اردو تو نہیں بول سکتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو افغان مجاہدین ہیں مقصد کیا تھا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ہمارے جو ملک کے بانی ہیں اخلاقی لحاظ سے ان کے یہ برابر ہیں وہ کیوں برابر ہیں کہ افغانستان کی آزادی کے لیے وہ اپنی جان کی بازی انہوں نے لگا دی ہے اپنا ملک تباہ کیا ہے لیکن افغان ہمیشہ بہر کی مداخلت کے خلاف لڑتے رہے ہیں وہ روس کے خلاف لڑے اس کو شکست دی پھر امریکہ جنہوں نے ان کی حمایت کی جو مجاہدین تھے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے جرت مند لوگ ہیں اور انہوں نے تو کمال کر کے دکھایا ہے انہی کو اب وہ کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں برے طالبان اسی لیے ہو گئے کہ انہوں نے جا کے ان کے ملک کے اوپر وہ تباہی مچائی اس تباہی کے نشانات آپ افغانستان کے دیہاتو میں جائیں سوبو میں جائیں کہ کوئی ویڈنگ سیرمنی ہے کہیں پہ فیونرل ہے کہیں پہ مسجد ہے گھر ہیں تباہی مچا دیا ہے تو اس کے خلاف اگر وہ لڑ رہی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں ظاہریک وہ اسی لیے کہیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک افغانستان کے طالبان کو امریکہ کی قیادت نے داشتگرد تنظیم کے طور پہ نہیں اعلان کیا ان کو وہ نہیں کہتے وہ داشتگرد ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ جو طالبان افغانستان کے اندر ہے لالی صاحب کی میں تعاید کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس وقت وہاں پہ ملک کے اندر ایک ایسا حکمران طبقہ جو وار لارڈز ہیں جن کے ہاتھ افغانستان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں لیکن امریکہ نے ان کو ایک ایسا لبادہ پینا دیا ہے کہ یہ افغانستان کے بانی ہیں افغانستان کے رہنگانی وہ والی بات ہوئی نا مفاد بدل گئی لیکن اس کے ساتھی ساتھ انہی طالبان سے بات کرنے پہ تیار بھی ہے امریکہ وہ قطر کے اندر بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان سے بھی بارہا کہتے ہیں لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ تمام چیزیں پاکستان کیٹر تو کر رہا ہے دہشتگردی کو کیٹر بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ان کو پسند نہیں آرہا کہ فتے کے اندر امن کس طریقے سے ہو رہا ہے پاکستان دہشتگردی سے کیسے لڑا ہے وہ بیٹ جو دہشتگردی کا بھارت نے پاکستان میں بویا وہ ختم کیسے ہوتا جا رہا ہے وہ ترابر درخت کیوں نہیں بھن پایا وہ بڑا کیوں نہیں ہو پایا لیکن جہاں دہشتگردی کی بات کریں ساتھی ساتھ غیر ملکی فنڈنگ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے چاہے وہ دشمن موالی کی طرف سے فنڈنگ ہو یا بہت سارے ایسے موالی کی طرف سے جو کہ دوست کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں غیر ملکی فنڈنگ لینے والی تین ہزار سے زائد انجیوز کو بند کر دیا گیا ہے وزارت میں داخلہ نے بند کی ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہارنے کے باوجود بھی کل سٹ پٹھا گئے اور ایل او سی کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دی اس اشتیال انگیزی کے نتیجے میں ہمارے یہاں سے بھی جواب گیا اور جواب تو پھر جاتا ہے پھر توپے تو بند ہوئی جاتی ہے یہ کیا ہے بھارت کے ساتھ کہ امن کے راستے پر آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا ہاتھ جڑک دیا جاتا ہے اور اوپر سے یہاں جاسوس بیجے جاتے ہیں پاکستان کے اندر تاکہ وہ انڈریسٹ کر سکیں امن کا صرف ایک واحد راستہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا صفحہ صلاح نے کل وہ یہ کہا کہ جب تک کہ ایک توازن نہ ہو کسی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور توازن کے لیے ہم نے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہمارے پاس تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا اب آج اللہ کے فضل سے ہم مکلیہ پاور بھی ہیں اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم نے اپنے ذرائع کو اندر سے ہم نے اس کو ترقی دیا ہے ترویج دیا ہے ایک معاشرہ دیا ہے بنایا ہے ایک ریاست بنائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ستر سال کے اندر اتنا مضبوط اندر سے اور اتنا ایک جو جڑت ہے معاشرے کے اندر آپ پیدا کر لیں ایک مارکٹ بنا لیں ایک کانوں بھی بنا لیں یہ بہت بڑی اچیمنٹس ہے اور ستر سال کے قریب پاکستان ہو رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ تو اس سے ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا لیکن جو چیزیں ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہم نے ایک خطے میں توازن پیدا کر لیا ہے کیونکہ جس قسم کے ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جو تاریخی مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ یا ان کے رہنماؤں کی جو ایک ذہنیت ہمیشہ پاکستان کی طرف رہی ہے اس کے نتیجے میں تو ہم نے ایک توازن قیم رکھ توازن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا کچھ ہندوستان کے پاس عسکری طاقت ہے ہمارے پاس بھی ہوئی ہونی چاہیے ہماری جو ایک تعریف ہے توازن کی وہ یہ ہے کہ ہم اتنا استعداد ضرور رکھیں اتنا مستعد ہوں اتنا ہمارے پاس طاقت ہو کہ ہندوستان ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کریں اس نے شبخون مارا تھا نائنچین سیکسٹی پائی کے سبتمبر میں لیکن اس کا ہم نے قوم نے جو ایک جواب دیا اس کی پھر بھی سال پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی اور دنیا میں نہیں ملتی کہ ساری قوم اکٹھے ہو گئی ایک اتنا بڑی موبیلازیشن ہی معاشرے کی کہ قومیت پسندی پیدا ہوئی وطن سے محبت اور قبانی کا جذبہ آج بھی جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں اس سے پھر ہماری محبت بھی پاکستان سے اور پھر جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے خاندان ہیں ان کے ساتھ وعبستگی اور جو فوج کا پاکستان میں دفاع کرنے کے لیہا سے ایک کردار رہا ہے اس پر ہمیں فخر کرنا کرتے ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے ایسے بھی یوم فضائیہ اور یوم فضائیہ کی موقع پر فضائیہ کے ایم ایم آلم صاحب نے جس طریقے سے ریکارڈ کا این کیا تھا پانچ لڑاکت ہے آرہے انڈیا کے گراہ دیئے تھے یہ آزمہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف قوانٹیٹی آف ایمیونیشن نہیں ہوتا حلالی صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گی لیکن کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم تباہم لوگوں کو پتہ ہے کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہے یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے جنرل ہی ایک آ جاتا ہے کہ وہ اتنا سٹرکٹ سٹانس نہیں لے رہے جس طرح سے لینا چاہیے وہ بیانات نہیں آرہے وہ بلاول تو ان کو موڈی کا یار بھی کہہ دیتے ہیں دیکھیں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈی کا تخریر تھا بلوچستان پہ پندرہ آگست پہ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا جو موڈی کے اور تخریریں ہیں کشمیر کے بارے میں ان کا جواب نہیں دیا ایک رنگنگ کانڈیمنیشن موڈی کا کہ یہ بیسکلی ایک سٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر کا آتھر ہے یہ ایک مرڈر ہے قاتل ہے جو مسلمانوں کو قتل یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو دوسرے لوگ دیتے ہیں اور جو صحیح ہے یہ ہمارے پرائی منسٹر کو زیب نہیں دیتا تو میں نے بڑا سوچا میں نے کہا بھئی یہ ہے کیا یہ وجہ کیا ہے پاکستانی کو تو نیچرلی یہ آنا چاہیے یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے جیدر تک اینڈین اور انڈین لیڈرز کے بارے میں تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا کیا یہ کانفکٹ آف انٹریسٹ ہے مانے کہ کتنا ہے ان کا انویسمنٹ ٹاٹا انڈیا میں کتنا ہے ان کا انویسمنٹ اور انڈسٹریز انڈیا میں کیا یہ ہونا چاہیے ایک پرائی منسٹر یا اس کے بچوں یا ان کے کمپنیز کا انویسمنٹ انڈیا میں ایک طرف سے اس سے وہ بینفٹ کر رہے ہیں پرائی منسٹر ہے پاکستان سے مانے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپوزنگ جنگ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ بڑا کیوں نہیں ہو پایا لیکن جہاں دشتگردی کی بات کریں ساتھی ساتھ غیر ملکی فنڈنگ بھی اس نے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے چاہے وہ دشمن موالی کی طرف سے ونڈنگ ہو یا بہت سارے ایسے موالی کی طرف سے جو کہ دوست کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں غیر ملکی فنڈنگ لینے والی تین ہزار سے زائد انجیوز کو بند کر دیا گیا ہے بزارت کے داخلہ نے بند کی ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ ہارنے کے باوجود بھی کل سٹ پٹا گئے اور ایلو سی کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دی اس اشتیال انگیزی کے نتیجے میں ہمارے یہاں سے بھی جواب گیا اور جواب تو پھر جاتا ہے پھر تو پھر تو بند ہوئی جاتی ہے یہ کیا ہے بھارت کے ساتھ کہ امن کے راستے پر آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا ہاتھ جڑک دیا جاتا ہے اور اوپر سے یہاں جاسوس بیجے جاتے ہیں پاکستان کے اندر تاکہ وہ انڈریسٹ کر سکیں امن کا صرف ایک واحد راستہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا صفحہ صلاح نے کل وہ یہ کہا کہ جب تک کہ ایک توازن نہ ہو کسی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور توازن کے لیے ہم نے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہمارے پاس تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا اب آج اللہ کے فضل سے ہم نکلیب پاور بھی ہیں اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم نے اپنے ذرائع کو اندر سے ہم نے اس کو ترقی دیا ہے ترویج دیا ہے ایک معاشرہ دیا ہے بنایا ہے ایک ریاست بنائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ستر سال کے اندر اتنا مضبوط اندر سے اور اتنا ایک جو جڑت ہے معاشرے کے اندر پیدا کر لیں ایک مارکٹ پنا لیں ایک کانوں بھی بنا لیں یہ بہت بڑی اچیمنٹس ہے اور ستر سال کے قریب پاکستان ہو رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ تو اس سے ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا لیکن جو چیز اور یہ ساپ پرائم منسٹر ہیں اور ہمیں ضرورت پڑا ٹاٹا فیکٹریز کو بوم کرنے کیا وہ بوم کریں گے نوئنگ کے ان کے انویسمنٹس ادھر ہیں یہ کانوناf ممارن سے نہیں ہے تو میں تو سمجھt اس کا کیا کیا جائے کسی بھی بہتhey کیا کیا جائے بڑی سیدھی سادھی بات ہے جب کانشنس آپ کا کام نہیں کرتا کانوناf مرحبی میں اور آپ خود نہیں ڈکلیئر کرتے جب آپ ڈس انویس نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسا کانون ہونا چاہیے جو آپ کو پھر نکالتا ہے ہٹا دیتا ہے وہ کہتا ہے get out you all have a conflict of interest یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہے ایک دوسری بات میں آگر آپ کو کہوں کہ بار بار ہمارے سپا سلار بھی برادر بھائی ملک کہتے ہیں افغانستان اور خاص طور کابل کے ریجیم کو مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کے بھائی ہیں یہ ستیلے بھائی ہوں گے اس لیے کہ اس وقت آج ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ terror finance کر رہے ہیں وہ sabotage کر رہے ہیں infiltrate کر رہے ہیں ہر قسم کی چیز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف وہ بھائی کیسے رہے بھائی تو خدا کے لیے i think we should wake up اور ماف کریے آج میں کہتا ہوں there is a good taliban and there is a bad taliban وہ bad taliban ہے جو ان سے پیسے لے کے ہمیں attack کرتے ہیں اور جو nationalist taliban ہے جو لڑ رہی ہے یہ افغانستان کے آزادی کے لیے they are the good taliban دوکٹر صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے یہ جو حلالی صاحب نے بھی ایڈ پہ بات کی ہے good taliban اور bad taliban کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے امریکہ کا بھی بیان آیا کہ پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دہشتگردی کے معاملے میں وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہیں وہ تمام لوگوں پہ اسی طریقے سے آنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹ رہے ہیں اور terrorism کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے ہیں تو دنیا اس بات کو امریکہ برے طالبان کہتا ہے وہ افغانستان کے طالبان ہیں افغانستان کے طالبان کی اپنی ایک تاریخ ہے ان کے جو رشتے ہیں نظریاتی رشتے ہیں اور جہاد کے لحاظ سے جو رشتے ہیں وہ مجاہدین سے ملتے ہیں ان کے قیادت ہے تنظیمیں ہیں اور جو جہاد کے نیٹ ورکس ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ ملتے ہیں مجاہدین کے بارے میں وائٹ آوس میں ایک تقریب ہوئی تھی اس تقریب میں رونل ریگن اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے انہوں نے یہ کہا تھا انگریزی میں انہوں نے کہا تھا ظاہر ہے اردو تو نہیں بول سکتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو افغان مجاہدین ہیں مقصد کیا تھا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ہمارے جو ملک کے بانی ہیں اخلاقی لحاظ سے ان کے یہ برابر ہیں وہ کیوں برابر ہیں کہ افغانستان کی آزادی کے لیے وہ اپنی جان کی بازی انہوں نے لگا دی ہے اپنا ملک تباہ کیا ہے لیکن افغان ہمیشہ بہر کی مداخلت کے خلاف لڑتے رہے ہیں وہ روس کے خلاف لڑے اس کو شکست دی پھر امریکہ جنہوں نے ان کی حمایت کی جو مجاہدین تھے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے جرت مند لوگ ہیں اور انہوں نے تو کمال کر کے دکھایا ہے انہی کو اب وہ کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں برے طالبان اسی لیے ہو گئے کہ انہوں نے جا کے ان کے ملک کے اوپر وہ تباہی مچائی اس تباہی کے نشانات آپ افغانستان کے دھیاتوں میں جائیں سوبو میں جائیں کہ کوئی ویڈنگ سیرمنی ہے کہیں پہ فیونرل ہے کہیں پہ مسجد ہے گھر ہیں تباہی مچا دی ہے تو اس کے خلاف اگر وہ لڑ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں وہ اس لیے کہیں گے کہ میں یہ سمیتا ہوں کہ ابھی تک افغانستان کے طالبان کو امریکہ کی قیادت نے داشتگرد تنظیم کے طور پہ نہیں اعلان کیا ان کو وہ نہیں کہتے وہ داشتگرد ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ جو طالبان افغانستان کے اندر ہے لالی صاحب کی میں تائید کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس وقت وہاں پہ ملک کے اندر ایک ایسا حکمران طبقہ جو وارلارڈز ہیں جن کے ہاتھ افغانستان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں لیکن امریکہ نے ان کو ایک ایسا لبادہ پہنا دیا ہے کہ یہ افغانستان کے بانی ہیں وہ والی بات ہوئی نا مفاد بدل گئی لیکن اس کے ساتھی ساتھ انہی طالبان سے بات کرنے پہ تیار بھی ہے امریکہ وہ قطر کے اندر بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان سے بھی بارہا کہتے ہیں پاکستان کیٹر تو کر رہا ہے دہشتگردی کو کیٹر بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ان کو پسند نہیں آرہا کہ خطے کے اندر امن کس طریقے سے ہو رہا ہے پاکستان دہشتگردی سے کیسے لڑے ہیں وہ بیٹ جو دہشتگردی کا بھارت نے پاکستان میں بویا وہ ختم کیسے ہوتا جا رہا ہے وہ تراؤر درخت کیوں نہیں بھائی